آج ریویو پیٹیشن سپریم کورٹ میں مسلم پرسنلا بورٹ ڈال رہی ہے تو لوگ جو تنخیط کر رہے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ستر برس کی نائنصافی کے بعد بھی مسلمان کو انصاف پر یقین ہے اس لیے ریویو پیٹیشن دار رہا ہے کس کس میں نائنصافی نہیں ہوئی تعلیم میں نائنصافی کیا نوکریوں میں نائنصافی حق میں نائنصافی بجڑ میں نائنصافی میرے بستیوں میں بنیادی سہولت و سور محرومی نائنصافی مسلمانوں کے بستیوں میں اسکول اور بینک کی جگہ پولیس ٹیشن بنا کر نائنصافی ارے کتنی نائنصافیاں ہوں کتنے فسادات ساری نائنصافی کے بعد بھی ہم کو انصاف پر یقین ہے اور یہی یقین ہم کو ریویو پیٹیشن دالنے پر کہہ رہا ہے ہم کو اس ملک کے دستور پر فروسہ ہے ہم کو اس ملک کے عدالت پر فروسہ ہے اس لیے دالیں اس کو غلط نظر سے نہ دیکھیں ہمارے بڑوں نے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہم خبول کریں گے اور کیا چاہیے مسلمانوں نے خبول کیا اور ہندوستان کے نہ صرف مسلمانوں نے ہندوستان کے ہندووں نے بھی اگر مسلمانوں نے اس فیصلے کو خبول کیا سبر کا مظاہرہ کیا تو ہندووں نے اس فیصلے پر جشن نہیں منایا ہاں وہ الگ بات ہے بعض فرخہ پرست بعض زہرالود لوگ منائے لیکن زیادہ تر ہندوستان پورے امن کے ساتھ اس فیصلے کو خبول کیا اور آج ہی اگر سپریم کورٹ کو جا رہے ہیں تو سپریم کورٹ ہی کو جا رہے ہیں سپریم کورٹ ہی کو جا رہے ہیں کوئی دوسرے کورٹ کو نہیں خانون میں ایک گنجائش ہے اس گنجائش کو بھی ہم آزمارے ہیں اس گنجائش کبھی استعمال ہم کر رہے ہیں اس واسطے کے ہم کو یقین ہیں کوئی اس کو غلط نہ سنجھے اس کے بعد جو بھی ہوگا فیصلہ چاہے ہمارے حق میں آئے ہمارے حق میں نہ آئے ہم کو وہ فیصلہ بھی خبول آئے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خیامت تک بابری مسجد جاں تھی وہی رہے گی چاہے وہاں پہ کچھ بھی بن جائے وہ مسجد تھی مسجد ہے مسجد ہی رہے گی موسیقی موسیقی